بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ہاتھ کے سخی اور دین کے احکام پر چلنے میں مضبوط ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناخوش رہتا ہے جو بے شرم اور گناہوں پر دلیر ہے بے شک جن چیزوں سے لوگوں میں تعریف ہوئی ہے ان میں سب سے بہتر سخاوت ہے اور جن چیزوں سے باقی رہنے والے فائدے حاصل ہوں گے ان میں سب سے زیادہ مفید صدقہ ہے جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے سخاوت اسے کہتے ہیں کہ بغیر مانگے دیا جائے مانگنے پر تو شرمہ شرمی اور مضمت سے بچنے کیلئے لوگ دے ہی دیتے ہیں سخی دوسرے لوگوں سے نیک سلوم کر کے بدلہ لینے سے بینیاز رہتا ہے سخاوت ایک اندہ خسرت ہے اور شرافت بڑائی کا سبب ہے سخی وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ نیک سلوم کرے سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھو آدمی کے ایوک کو چھپانے والی دو چیزیں ہیں اول سخاوت دو سوال کرنے سے بچنا سخاوت گناہوں کو مٹاتی اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے سخی توڑی نعمت بھی حاصل ہونے پر شکر گزار رہتا ہے اور بخیر بہت سا مال ملنے پر بھی نہ شکری کرتا ہے لوگ دو طرح کہے ایک سخی مگر ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا دوسرے ماددار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے سخاوت اچھی خسرت اور وفاداری امدہ آدن ہے